اب دیکھو یا تو پہلے سے سو فیصد اسلام کو سب گھر میں فالو کر رہے ہوں پھر اگر کوئی اسلام کے خلاف چلینے تو سختی کریں جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بیوی اگر آپ کی پہلے سے پردہ پردہ کرتی تھی اسی بیس پہ آپ نے شادی کی بعد میں پردہ اتار دیا تو آپ سختی آپ کا حق ہے کہ بھئی ہم نے تو تم سے نکاح اس بیس پہ کیا تھا کہ تم پردہ کرو گی اور پہلے سے تم پردے دار تھی تمہارا خاندان ایسا تھا تم نمازی تھی تم پریزگار تھی ہم نے اسی بیس پہ آپ سے نکاح کیا اب آپ نے پردہ اتار دیا ہے تو پھر میٹر گھومنا سمجھ میں آتا ہے نا لیکن پہلے سے پردہ نہیں کر رہی وہ آپ کو پتہ ہے لبرل خاتون ہے خاندان بھی سارا لبرل ہے موویز بھی دیکھتے ہیں اور یہ سب لائف کو انجوائے کرتے ہیں شادیوں میں بھی جاتے ہیں مس گیدرنگ بھی ہوتی ہے آپ نے سب کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے لٹو ایسے ہوئے تھے آپ نے شادی کر لی اب شادی کے بعد آپ کے لگے تبلیغ میں چار مہینے اس کے بعد اب آپ کو یہ بے پردہ عورت ہے میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ جا کے ایسے مل رہی ہو تو بھئی غیرت کے خلاف تھا تو وہ کہے گی نا پھر شادی کیوں کی آپ نے اب یہاں پر جو بات آپ کی سو فیصد درست ہے یقیناً غیرت بھی آنی چاہیے جو آ رہی ہے لیکن اب آپ اس پہ اس بیس پہ ڈنڈا نہیں چلا سکتے صحیح ہے نا سختی کریں گے تو وہ بجائے دین کی طرف آنے کے دین سے دور ہوگی بولے گی بھائی یہ کیا بات ہے بھائی یہ تو گویا ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی خلاف ہے یہ ایک تقسم کے ایگریمنٹ ہی تھا نا سراحتا نہیں تھا دلالتا تھا اب آپ سوائے محبت اور امن شانتی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے محبت سے سمجھاتے رہیں چھوڑ دے ٹھیک ہے نہیں تو سمجھانا بھی چھوڑ دیں بعض لوگ زچ کرتے ہیں بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کر کے وہ پھر جب ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کریں تو بات صحیح بھی ہوتی ہے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اب ایک آدمی کو ایک دفعہ آپ نے سمجھاتی بھائی نماز پڑھا کرو کہے گا شکریہ آپ بہت اچھے مبلغ ہیں دعا کریں پھر آپ کہنے بھائی ابھی بولا ہے نا میں نے نماز پڑھا کرو اب آپ اس کے ایمان سے کھیل رہے ہیں آپ پورے خاندان میں ایک بچہ نیک بن گیا تو اب وہ ٹیلی ویجن اور موویز پہ فتوے جھاڑنا شروع کرے وہ کہے بھائی میں بن گیا ہوں میرے معاشرے نے مجھے بس برداشت کر لیا نا یہ بھی ان کا ایسا ہے تب ہی میں کہتا ہوں غیر مسلم جب تک میرے سفر نہیں تھے بہت سے تجربہ نہیں تھا جو غیر مسلم ممالک ہے نا انہوں نے آپ کو اسلام پہ چلنے کی اجازت دی ہوئی ہے تبلیغ کی اجازت دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان میں بہت سی چیزیں نیگٹیو ہیں جو ظلم دنیا میں ہو رہا ہے میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا لیکن بہت سی چیزیں ان میں پوزیٹیو بھی ہیں تو ان پوزیٹیو چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ صحیح ہے نا ان ملکوں میں جا کے خلاف قانون کام نہ کیا کریں یہ شو کریں کہ ہم آپ کی جو یہاں کی اصل قوم جتنا لوگ کو فالو کرے گی ہم اس سے زیادہ فالو کریں گے یہاں کے عوام جتنا ٹیکس بھرتی ہے نا ہم اس میں ایکیوریسی ہماری اس سے بھی زیادہ ہوگی ان کو یہ احساس ہو کہ مسلمان ہمارے لئے خطرہ نہیں ہیں تو اور زیادہ چھوٹ دیں گے وہ اس میں اور زیادہ آپ کو ریایتیں دیں گے تو اسی طرح گھر میں جب آپ رہتے ہو تو گھر میں رہنے کے بعد بھی بھائی آپ اپنے باپ کی خدمت پہلے سے زیادہ کرو اب اببہ فلم دیکھ رہے ہیں وہ بچبن سے دیکھتے آئے ہیں آپ کو اللہ نے تبلیغ کی برکت سے یا کہیں توبہ کی توفیق دے دی اب آپ نے جا کے اببہ پہ فتوے دینا اببہ آپ کو اس عمر میں فلمیں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی تو اببہ فلم تو نہیں چھوڑے گا اببہ کو مولویوں سے نفرت ہو جائے کیوں کہیں گے اس کا کوئی برین واش کر رہا ہے یہ مفتی تاریخ مسعود کے بیان میں بیٹھتا ہے اس کے بعد سسنے میرا دماغ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ یہاں بیٹھے تو اببہ فلم دیکھ رہے ہیں آپ جا کے ان کے پاؤں دبانا شروع کر دو نہ ٹی وی کی تار نکالو نہ ٹیلی ویشن بند کرو یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے اببہ بھولے گا نا یعنی باپ سے مراد یہ تمہارا ایسا گھر نہیں ہے تو تمہارے باپ کا گھر تو ویسے بھی جب تمہارے باپ کا گھر ہے تمہارا تھوڑی ہے تو چلے گی کس کیس میں باپ کی چلے گی نا تو آپ جا کے پاؤں دباتے اببہ کہتے کیا خیال ہے تو ماں کی خدمت پہلے سے زیادہ کر لیں بہنوں سے تمیز سے بات کر لو اب وہ پہلے سے لبرل ہیں بہنیں پہلے سے دوپٹہ نہیں لیتی ہیں پہلے سے جینز پہنتی ہیں وہ پہلے سے ہیں یا تو ہوتا نا ایک پورا محول دادا چھوڑ کے گئے ہوتے سارے نیک پریزگار اس میں ایک بگڑ گیا اس کو تو حکام الگ ہیں لیکن پورا خاندانی لبرل ہے پورا محول چاروں طرف یہی چل رہا ہے تو اس میں آپ کو اللہ نے توفیق دے دی اب بہن دوپٹہ نہیں لے رہی جینز پہن رہی ہے وہ شرٹیں پہن کے گھوم رہی ہے اور ایک دم اور ایک دم تمیز سے بات نہیں کرتے آپ پہلے جب تک اپنا لباس چینج نہیں کرو گی میں تم سے بات نہیں کروں گا تو وہ لباس چینج نہیں کرے گی اس کو آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ کہے گی یہ دم درود کے علاوہ اس کے پاس ہے کیا دعائیں دے گا اور دم درود کرے گا اب دعاؤں کا اثر تو بہت ہوتا ہے لیکن نظر تھوڑی آتا ہے وہ تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ پہلے سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرنا کیونکہ اسلام کا جو صلح رحمی والا حکم ہے نا اس کو زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیں اس کو خود ہی احساس ہوگا کہ بھئی دیکھو پہلے کچھ اور معاملہ تھا اب معاملہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں مجھے آپ سے واقعی محبت ہے تبلیغ کا یہ اسٹائل کہ یہ لگے کہ یہ تنز مار رہا ہے تنز کر رہا ہے اس اسٹائل سے جب ہوگی کبھی بھی دین کے قریب نہیں آئے گا